عالم نشرح اللہ کا صدرہ کا نبیر السلام کے لئے تسلی تھی نا صورت زہادہ اور صورت عالم نشرح عالم نشرح اللہ کا صدرہ کیا نو کھول دیا ہم نے آپ کے لئے سینہ آپ کا اتنا کھول دیا کہ جتنے مسائد دیاں آپ برداشت کر سکتے ہیں اگر ہم سینہ نہ کھولتے تو آپ کی پیٹھ بھی ٹوٹ گئی ہوتے آپ کی کمر بھی جب گئی ہوتے جتنی ازمائشیں اور جتنی مسئلتیں آپ پر آئی ہیں وَوَذَانَا أَنْكَوِزَرَقَ اور ہدا دیا ہے ہم نے کس طرح ہلتا دیا ہے ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا دنیا داری کے بوجھ وغیرہ اللہ زی انکازہ زہرہ کا وہ جس نے توڑ دیا تھا پیٹھ آپ کی اتنے بوجھ آ گئے تھے تو جب حضرت خدیجہ تلقبرہ کا وخات پا جائنا پلے پورے عرب کے واقعے کا مخالف بن جائنا ادھر قتل کے منصوبے آ جانا یہ سارے مسئلتیں کتھی ہو گئی تھے وَرَفَانَا لَكَ ذُكَرَكْ کیا؟ حضرت عبو طالب کیا؟ حضرت عبو طالب کیا؟ کہاں سے ربو طالب؟ حضرت عبو طالب؟ نبی علیہ السلام کا تعاون کوئی تعاون نہیں ہے بلکل بکواس ہے بلکل چوٹ ہے ابی طالب کی وجہ سے نہیں ابی طالب میں نے ارض کیا کنگال آدمی تھا بوکھا سنو بوکھا آدمی تھا وہ تو خود قریشیوں سے مان کے کھاتا تھا اور ایسے آدمی کی حیثیت کیا ہوتی ہے کون کے سامنے؟ جسے آدمی کا ایک وقت کی بجائے دو وقت تک ان کو روٹی نہ مل سکے وہ سکونڈر چاکا ہونی جب کرتا ہے اجوہ تو اس کی ہوتی ہے جو شہد سروت ہو وہ شہد سروت تھا ہی نہیں اکثر نبی علیہ السلام کے پاس وہ آکے مطلب کے کھانا کھایا کرتے تھے وہ شہد سروت تھا ہی نہیں ہاں حضرت زبیر جو تھا نا وہ شہد سروت آج نہیں تھا وہ چند دن کے لئے جس نے جب تک وہ زندہ رہا پر رشکی ہے ابو طالب تو صرف کھانا یا لازمی تھا یہ تو لیگو نے بنا دیا ہے نا مشہور کر دیا ہے کہ روایت بھی ہے کہ دن قیامت کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے ساتھ اتامن کرتا تھا تو اس کو آگ کی جوٹ میں پہنائی جاؤں گی بالکل چوٹی روایت ہے بخاری کے اندر فلکل لانت ہے اس جوٹے روایت شیعہ قطر قطر شیعہ راوی ہے بخاری والا جو یہاں ابو طالب کو آگ کی جوٹ میں پہنائی جاؤں گا جس سے اس کا بناک کھولتا ہوگا اچھا آپ خود بتائیں ایسا عذاب جو تخنے تھا قہور جسے بناک کھول ہے اس میں سکون ہے نبی علیہ السلام کی سفارش کسے ہوئے گا نبی پاوز حمدہ میری وجہ سے اس کو آگ کی جوٹ میں پہنائی جائیں گی جس سے بناک کھولتا ہوگا یہ نبی علیہ السلام کی یہی کوئی جزت ہے راوی بے ایمان یہ سمجھ نہیں سکا کہ کتنا جھوٹ بول رہا ہوں بالکل غلط ہے اور محبت سے انہیں بڑے جور کر کے لکھ دیا ہے کہ سارے راوی جو ہیں بے ایمان ہیں سے شیعہ گسے ہوئے اس لئے تو بخاری جو ہے بچارہ پہلے مر گیا تھا اس نے اپنے کتاب پہ لذرسانی نہیں کر سکا اور انہاں کئی رلایات جتی ہیں وہ نکالنے کے قابل کے جو پہلے مر گیا تھا کہ سارے راوی جو پہلے مر گیا تھا سارے راوی جو پہلے مر گیا تھا ہاں جی یارفانا لک ذکرک فائلما الاسر یسران میرے پیغمبر گھگرانے کی بات نہیں ہمیشہ دکھ کے ساتھ سکھ ہوتا ہے دکھ سے پہلے سکھ ہے دکھ کے بعد بھی سکھ ہے ازشتت تک دو قلب الوافف فکر فی علم نشرا فی علم نشرا فی علم نشرا ایک دکھ ہے تو اس سے پہلے بھی سکھ ہے اس کے بعد بھی سکھ ہے آپ کو تسلیح انی چاہیے یہ دکھ جو ہمیشہ نہیں رہ سکتے دکھ کے بعد سکھ کا نمبر ہے لہذا فی علم نشرا جب تبلیغ سے آپ فارغ ہو جائے تو فان صاحب پھر کھڑا ہو جائے اللہ کے عبادت کے لئے اللہ رب کا فرغب یعنی اپنے رب کی طرح پورے اپنے آپ کو لگا دیں تبلیغ کے بعد پھر دعا ہے یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کے بعد کوئی کوئی اور مشکلہ ہو نہیں جب تبلیغ سے فارغ ہوں تو آپ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں نیسی رسل اس نے دیا لگ ہو جاتی ہے پرچس ہوتی ہے مشک ہوتی ہے ورز شاہ کہ اللہ کے ساتھ جتنا بھی لوگ لگاؤ گے اتنا تبلیغ کرنے میں آزامیں پیدا ہوگی ہاں جے